داستان اہد وفا مشہور و معروف امریکی حلائی تحقیقی ادارہ ناسا کی لیبارٹری میں ایک انتہائی ذہین ایرانی سائنس دان کام کر رہا ہے اس سائنس دان نے ایران میں اپنے اسکول کی تعمام کلاسوں سے لے کر گریجویشن تک ہمیشہ ٹاپ پوزیشن حاصل کی اس لیے اسے ایرانی حکومت نے اعلیٰ تعلیم کے لیے اسکولرشپ پر امریکہ بیج دیا یہاں سے اس نے الیکٹک انجیننگ کی جدید پلازما فیزکس میں ڈاکٹریٹ کیا اس کی قابلیت، ذہانت اور تعلیمی ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے ناسا نے باحثیت ریسرچ سائنٹسٹ اسے اپنے ادارے میں شامل کر لیا جہاں کام کرنے کے لیے انگینت لوگ آرزو کرتے ہیں یہ شخص بہت اچھی طرح کے ہوتے ہوئے بھی امریکہ میں انتہائی سادہ زندگی گزار رہا تھا نمازوں اور عبادتوں سے کبھی گافل نہیں رہتا ایک دن اس نے امریکہ کو ہمیشہ کے لیے حیر عباد کہنے کا فیصلہ کر دیا اس کے ساتھ کے سارے لوگ حیران رہ گئے لوگ اس پوزیشن کو حاصل کرنے میں اپنی زندگی بتا دیتے ہیں اور یہ اس کو چھوڑ کر جا رہا ہے امریکہ میں ہی اس کے ایک ایرانی دوست نے اس سے پوچھا کہ آپ کیوں امریکہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں تو یہ ایرانی سائنس دان جواب دیتا ہے میری یہاں بڑی اور زیادہ تنہائیں لینے اور آرامدہ زندگی بسر کرنے کا کیا فائدہ جبکہ دنیا میں بے انصافی اور ظلم پایا جاتا ہے اس ایرانی سائنس دان کا نام ڈاکٹر مصطفیٰ چمران ہے اس دوست کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر چمران کی اس جواب میں مجھے حیران کر دیا چونکہ ڈاکٹر چمران چاہتا تو امریکہ میں بہت ہی تھاٹ پارٹ کی زندگی گزار سکتا تھا حتی اپنی ذاتی ائرکروفٹ اور ذاتی کروز جہاز بھی رکھ سکتا تھا اور امریکہ کے بہترین علاقے میں زندگی گزار سکتا تھا مگر وہ ان سب کو اپنے پاؤں تلے روند کر جا رہا تھا جی ہاں دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیک الیکٹرارز مشہور ملٹی نیشنل کمپنیز کے خوش ربا تنہائیں ناسا کی ملازمت اور امریکہ کے سرزمین کو ٹھکرا کر لبنان کے محروم و مستضد یتیم و مظلوم بے آسرہ بچوں افلاس پسامانگی اور ہانہ جنگی کے شکار جوان لڑکوں اور لڑکیوں کی ہاتھر ایک پساماندہ اور جنگ زدہ علاقے میں جانے والے کو ڈاکٹر چمران کہتے ہیں شاید اس قربانی اور جدوجہد کے پیچھے شہید ڈاکٹر چمران کی وہ آرفانہ نظریں تھی جن میں انہیں حزباللہ جیسا مستقبل کا چمکتا دمکتا سورج نظر آ رہا تھا شہید چمران ایچ مارچ نائنٹین تھجی ٹو میں کم کے ایک مذہبی گرانے میں پیدا ہوئے مذہبی تعلیم کے حوالے سے ان کے استادوں میں آیت اللہ تالکانی اور استاد شہید مرتضی متحری کے نام سرف فرستہیں پرامی اسکول سے لے کر یونیورسٹی تک ہر کلاس میں ٹاپ پوزیشن ہولڈر رہے تہران یونیورسٹی سے الیکٹیکل انجیننگ میں گریجویشن کی گریجویشن کے بعد اسکولرشپ پر آلہ تعلیم کے لیے امریکہ چلے گئے اور وہاں سے پلازما فیزکس اور الیکٹیکل انجیننگ میں پی ایڈی کی اس کے بعد ناسا کی دیسرٹ لیبارڈری میں سینئر ریسرٹ سائنس دان کی حصیح سے کام شروع کیا ڈاکٹر چمران کو فارسی، انگریزی، عربی، فرانسیزی اور جرمن زبانوں پر ابو رکھتے تھے آپ 1943 میں امریکہ سے مصر چلے گئے اور وہاں گریلہ ٹریننگ حاصل گئے 1945 میں واپس امریکہ آئے اور وہاں پر مطلب گروپوں کا قیام عمل میں لے کر لبنان، فلسطین اور ایران کے مستدعفین کے لیے جو دجہر کرنے لگے اور امریکہ کو ہمیشہ کے لیے ہیر بات کہہ کر لبنان آگئے اور 1979 میں لبنان واپس آ کر امام موسیٰ صدر کی تحریک عمل جوائن کی وہاں اسلامی انقلاب تحریک کا آگاز کیا اور مصر، شام، الجزائر، فلسطین اور لبنان کے انقلابی جوانوں کو منظم کرنے اور ان کو گریلہ ٹریننگ دینے میں برپور کردار ادا کیا شہید چمران لبنان میں شہید موسیٰ صدر کے دستے راست تھے لبنان کی اسرائیل سے ازادی اور مضاہمت کی تحریک میں شہید کا اولین کردار ہے شہید چمران تنظیم عمل اور لبنان کے دیگر شیعہ اکابرین کے ہمراہ امام حمینی کی حدمت میں انقلاب کی کامیابی کی مبارک بات دینے آئے تو اس وقت امام حمینی نے لبنان کے وفت سے فرمایا آپ لوگ جو نہایت قیمتی تحفہ ہمارے لیے لائے ہیں اور انقلاب کے لیے لے کر آئے ہیں وہ ڈاکٹر چمران ہے پھر امام حمینی نے اس تحفے یعنی شہید چمران کو لبنان واپس جانے نہ دیا اور شہید چمران ایران اراک جنگ میں امام حمینی کے حکم پر وزیر دفع بنے رہے وزیر دفع بننے کے باوجود ہمیشہ اگلے موچوں میں رہتے اور جب تک خود جا کر میدان جنگ کا معاینہ نہ کر لیتے اپنی سپاہ کو نہ بیجتے آپ کے ایک ساتھی کا بیان ہے کہ ایک دن میں ڈاکٹر چمران کو ڈورتے ہوئے پہنچا تو میں نے دیکھا کہ چمران مجاہدین کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں اور ہشک روٹی اپنے گھٹنے پر رکھ کر توڑ کر کھا رہی ہیں ایک دن شہید چمران کی ماں کو اپنے بیٹے کی بہت زیادہ بے ارامی کا پتا چلا تو کہا بیجا کچھ تو ارام کر لیا کرو شہید چمران نے اپنی ماں سے کہا ماں کیا حضرت علی علیہ السلام نے ارام کیا ہم لوگ علی علیہ السلام کے پیروکار ہیں ہمیں بھی عیش و عشرت کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے شہید ڈاکٹر مصطفی چمران کے محاذ جنگ پر ادا کیے جانے والے الفاظ کا ایک نمونہ شہید کہتے ہیں اگر میرے ازا بکھر جائے میری ہستی آگ میں جل جائے اور میری راکھ ہوا میں اڑا دی جائے تب بھی میں صبر کروں گا اور اپنے غدا کی آشکانہ عبادت کروں گا کاش میں شمہ ہوتا تاکہ سر سے پیر تک جل جاتا اور طریقی کو اپنے اطراف سے چٹ دیتا میں کفر و لہات کی اجازت نہیں دوں گا کہ وہ ہمارے اوپر مسلط ہو شہید چمران کی اہلیہ نے ان کی شہادت کے بعد ان کا ایک راز افشاہ کیا جو انہوں نے شہید کی زندگی میں کبھی نہ بتایا کیونکہ شہید نے ان سے وعدہ لیا تھا کہتی ہیں کہ اکثر رات گئے شہید کے کمرے سے باتوں کی آوازیں آتے تھیں میں ہمیشہ سوچا کرتی تھی کہ آہر شہید اس وقت کس سے باتیں کرتے ہیں کئی بار پوچھا آہر اتنی رات گئے آپ کے کمرے میں کون ہوتا ہے تو کہتے تھے کہ میرا ایک دوست آتا ہے مگر میں ان کے جواب سے کبھی کائن نہیں ہوئی کیونکہ گھر کے دروازے پر نہ کبھی دستک ہوتی تھی اور نہ دروازہ کھلتا تھا تو پھر یہ دوست کیسے آ جاتے ہیں آہر ایک روز میں نے ایک قسم دیکھ کر ان سے پوچھا کہ بتائیں آہر آپ کس سے باتیں کرتے ہیں وہ کون دوست ہے جو بغیر دروازہ کھولے آپ کے کمرے میں آ جاتا ہے تب پھر شہید چمران نے اپنی اہلیہ کے بہت اسرار پر اہد لے کر یہ راز بتایا تھا کہ ان کے پاس حضرت ابباس علمدار تشریف لاتے ہیں جنگ سے متعلق رہنمائی فرماتے ہیں اور جنگ کے رموز بتاتے ہیں 19 جون 1981 کی ایک عجیب رات ہے اس شب ڈاکٹر چمران کی آنکھوں میں عجیب چمک ہے اپنی اہلیہ کے پاس آتے ہیں اور آہستہ سے کہتے ہیں میں کل زہر کے وقت شہید ہو جاؤں گا دوسرے دن یعنی 20 جون کی صبح اپنی اہلیہ سے روست ہو کر گاری میں بیٹھے ان کی اہلیہ دوڑ کر ریوالور لے آئیں کہ کسی طرح ان کے پیر پر گولی مار دوں تاکہ یہ زہمی ہو کر محاذ پر نہ جا سکے مگر ہاتھ کام پہ اور گولی نہ چل سکے گاری چل پڑی اور شہید چمران ایک کاغذ پر یہ الفاظ لکھتے ہوئے جا رہے تھے ہدایہ تُو نے مجھے تاریخ کے آم مظلوموں اور محروموں کے دکھ سے آشنا کیا ہدایہ تُو نے مجھے ہر چیز عطا کی اور میں ان سب پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں ہدایہ تُو نے مجھے امیق و فکر و علم کے بلند مرتبوں سے بہرامت فرمایا ہدایہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں تُو نے مجھے بے نیاز کیا تاکہ کسی شخص اور کسی چیز سے توقع نہ رکھو اے زندگی میں تجھے الویدہ کہتا ہوں اے میرے پیرو میں جانتا ہوں تم پرتیلے اور فدہکار ہو میں چاہتا ہوں کہ زندگی کے ان آخری لمحات میں میری عزت اور آبرو بچاؤ اے میرے پیرو جست اور توانہ رہو اے میرے ہاتھوں مضبوط بنو اے میری آنکھوں تیز بین اور ہشیار بنو اے میرے دل ان آخری لمحات کو برداشت کر میں تم سب سے وعدہ کرتا ہوں کہ چند لمحوں کے بعد تم سب ہمیشہ کے لیے آرام و سکون پا جاؤ گے میں اب تمہیں نہیں تھکاؤں گا اب تمہیں رات بار نہیں جگاؤں گا اور اب تم تکاوت کی وجہ سے فریاد نہیں کرو گے اور شہید چمران اسی دن فق کے محاذ پر ٹھیک دہور کے وقت مارٹر گولہ لگنے کی وجہ سے شہید ہو جاتے ہیں اس عارف و مشجاہد شخص نے اپنی شہادت کا دن اور وقت بھی ٹھیک ٹھیک بتا دیا تھا اور جاتے ہوئے کالز پر لکھ دیا تھا کہ یہ میری زندگی کے آخری لمحات ہیں اور ان کی زندگی مجاہدت سے برپور تھی ان کی زندگی کے سبق اموز واقعات بہت زیادہ ہیں جن پر کئی جلدوں پر مشتمل کتاب بھی لکھی جائے تو کم ہیں ان کی حالات زندگی پر مبنی کچھ کتاب اردو میں موجود ہیں جن کو بہت جلد آرڈیو کی فارم میں آپ تک منتقل کیا جائے گا حگیر یہاں ڈاکٹر چمران کی شہادت پر امام خمینی کا یہ پیغام نکل کرنا چاہتی ہوں جس سے ہمیشہ شہید چمران کی شخصیت کی عظمت کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے شہید چمران کی شہادت پر امام خمینی کے تریحی جملے میں اسلام کے مایہ ناس کمانڈر بیدار مجاہد اور راہی کمال کے ساتھ احد نبانے والے ڈاکٹر مصطفیٰ چمران کی تریح ساتھ شہادت کی مناصمت پر حضرت ولیل اس کی حدمت میں تسلیت اور مبارک بات پیش کرتا ہوں تسلیت اس لحاظ سے کہ ہماری شہید پرور قوم نے ایک ایسے سپاہی کو کھو دیا ہے جس نے لبنان اور عراق میں حق اور باطل کے ساتھ مارکہ ارائی میں ایک انقلاب بڑپا کر دیا تھا اسلام عزیز اور حق کی باطل پر کامیابی اس کا نسب الائین تھی وہ پر حیزگار سپاہی اور ذمہ دار استاد تھا اور ہمارے اسلامی ملک کو اس کی اور اس جیسوں کی اشہ ضرورت تھی مبارک اس لحاظ سے کہ عظیم اسلام ایسے فرزندوں کو قوموں اور عوامس کو پیش کرتا رہتا ہے اور اپنے دامنے تربیت میں ان جیسے کمانڈر کو پروان چڑھاتا ہے کیا زندگی کا دوسرا نام اسلام کی راہ میں عقیدہ و جہاد نہیں ہے چمران عزیز نے پاکو حالس عقیدے کے ساتھ سیاسی دستوں اور پانٹیوں سے گیر وابستہ رہ کر عظیم خدای حدف پر اتقاد رکھتے ہوئے ابتدائی زندگی سے ہی حدا کی راہ میں جہاد شروع کر دیا تھا اور زندگی کا احتتام بھی اسی پر کیا اس نے زندگی میں نور مارفت اور حدا سے نزدیک ہونے کے ساتھ قدم رکھا اور اس کی راہ میں جہاد کے لیے کھڑے ہو کر اپنی جانت پر فیدا کر دی کمال تو یہ ہے کہ انسان سیاسی شورو گل اور شیطانی حد نمائی کے بغیر حدا کی راہ میں جہاد کے لیے اٹھ کھڑا ہو اور حد کو ہوا و غوص کے لیے نہیں بلکہ حدف کے لیے فدا کر دے مردانِ حدا کا یہی تو کمال ہے وہ سرحرو ہو کر حدا کی بار مانگ بارگاہ میں گیا ہے داستان کے الفاظ حتم ہوئے لیکن داستان سے جڑے ہوئے جذبے اور شہید کے لہو کا کرز ابھی ہم پر باقی ہے آئیں اہد کرتے ہیں کہ شہدہ کی راہ کو ہرگز ہرگز نہ چھوڑیں گے وہ راہ جو نفس کی تربیت سے ہوتے ہوئی اللہ سے ملاقات تک لے جاتے ہیں ہرگز نہ چھوڑیں گے